آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان وزیر اعظم نرندر مودی نے گجرات کے پنچ محل زلے میں پاوگڑھ میں اسرنوں تعمیر کیے گئے شریق علی کا ماتا مندر کی نقاب پشائی کی ہے انہوں نے کہا کہ نیا بھارت جدید رنگ روپ میں اپنی قدیم شناخت کے ساتھ رہ رہا ہے وزیر اعظم نرندر مودی کل نے دلی میں پرورٹی میدان بربوط رہداری کوریڈور پروجیکٹ کی اصل سرنگ اور پانچ زیر زمین راستے ملک کے نام وقف کریں گے عمر داخلہ کی وزارت نے مرکزی مسلح پولیس فورس اور آسام رائیفلز میں بھرتی کے لیے دس فیصد اسامیاں اگنی ویروں کے باستے مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان میں آج صبح راجدھانی کابل میں گردوارے کے پاس بھیڑھاڑ والی سڑک پر دو دھماکے ہونے کی خبر ملی ہے بھارت نے مقدس گردوارے پر حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے آج تیس پہ پہل جکارتہ میں انڈونیشیا کے اوپن سپر ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کے ایچ ایس ٹرونوائے چین کے زاؤ جنگ پنگ کا سامنا کریں گے اور آج شام ایف آئی ایچ خواتین ہاکی ٹرولیگ ٹورنمنٹ میں بھارت کی خواتین کی ہاکی ٹیم ارجنٹینہ کے ساتھ کھیلے گی وزیراعظم دیندر موڈی نے کجرات کے پنچ محل زلے میں آج سو پاوگڑ پہاڑی پر شری کلی کا ماتا مندر کی نقاب خوشائی کی جس کے نئے سرے سے جسے تعمیر کیا گیا ہے جناب موڈی نے مندر پر دھوج بھی لہر آیا ذرائع کے مطابق اس مندر پر کئی صدیوں سے دھوج نہیں لہر آیا گیا تھا کیونکہ مندر کا کلش ٹوٹ گیا تھا اب پاوگڑ مندر کی اثر نو تعمیر کی جا چکی ہے خطے میں یہ سب سے قدیم مندروں میں سے ایک ہے اور یہاں بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی نے کہا کہ دھوج کئی صدیوں کے بعد پاوگڑ پہاڑی کے مندر پر لہر آیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اوچائی پر نسب جھنڈا نہ صرف ہمارے عقیدے اور روحانیت کی علامت ہے بلکہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ ہمارا عقیدہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لافانی رہا انہوں نے کہا کہ بھارت کی روحانی اور ثقافتی شان آج بحال ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ نیو انڈیا اپنی قدیم شناخت کے ساتھ جدید امنگوں کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہا ہے جنابودی نے کہا کہ ماں دیوی نے انہیں عاشق بات دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مزید تبانائی اور خود کو وقف کرتے ہوئے خدمت کرنا جاری رکھیں جنابودی نے کہا کہ وہ مزید مضبوطی اور قوت کے ساتھ ملک کی ماں اور بہنوں کی فلا بہبود کے لیے اپنی زندگی کو وف کرنا جاری رکھیں گے وزیرالہ بھپیندر پٹیل نے کہا ہے کہ گجرات حکومت نے کئی قدیمی اور تاریخی مندروں کی تعمیر نو کی ہے تاکہ ریاست میں سیاحت کو فروغ حاصل ہو سکے پاوگڑ مندر ٹرسٹ کے صدر سریندر پٹیل نے کہا کہ کلیکا ماتا مندر ایک قدیمی شکتی پیٹ ہے ہر ورس اس مندر میں تقریباً دو کروڑ عقیدت منداتے ہیں انہوں نے کہا کہ مندر کی تجدید کاری ایک سو پچیس کروڑ روپے کی لاغس سے مکمل ہوئی ہے ہمارے نامنگار نے خبر دی ہے کہ جناب موڈی وڈودرہ میں اکیس ہزار کروڑ روپے کی لاغس کے مختلف ترقیاتی پروڈیکٹوں کا افتتہا اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے وڈودرہ میں منفقدہ گجرات گروہ بھیان میں بھی شرکت کریں گے اور استعمال سے خطاب کریں گے کوریڈور پروجیکٹ کی بڑی ٹنل اور پانچ زیر زمین راستے ملک کے نام وفف کریں گے وہ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے بربوط رہداری کوریڈور پروجیکٹ پرگتی میدان کی تزدین کاری کے پروجیکٹ کا ایک لازمی حصہ ہے یہ پروجیکٹ نو سو بیس کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغس سے بنایا گیا ہے اس کا مقصد پرگتی میدان میں بنائے جانے والے عالمی میار کے نئے نمائشی اور کنونشن سینٹر تک پہنچنے میں سہولت پیدا کرنا ہے مسکورہ پروجیکٹ سے آس پاس کے علاقے میں موٹرگاڑیوں کی آمدرف میں بھی سہولت ہو سکے گی جس سے لوگوں کے وقت اور پیسے کی بچت بھی ہو سکے گی یہ شہری علاقوں میں بنیادی رھانچے کی کائے پلٹ کے ذریعے لوگوں کے رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنانے کے مرکزی سرکار کے بسی نظریے کا حصہ ہے وزیر آزم درندر موڈی اس مہینے کی اکیس تاریخ کو میسور پیلیس گراؤنڈ سے یوگا کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے یہ اطلاع دیتے ہوئے آیوش کے مرکزی وزیر ڈاکٹر سربنن سونوال نے کہا کہ دنیا بھر میں اس سال کے یوگا کے بین الاقوامی دن کا موضوع ہے انسانیت کے لیے یوگا جیسا کہ وزیر آزم موڈی نے اپنے من کی بات پروگرام میں اعلان کیا تھا ڈاکٹر سونوال نے کہا کہ اس پروگرام میں کرناٹک کے وزیرالہ بس وراج بومائی بھی حصہ لیں گے وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ یوگا کے بین الاقوامی دن برائے دوہزار بائیس میں پوری دنیا سے تقریباً پچیس کروڑ لوگ حصہ لیں گے یہ دن ایک سو باندبے ممالک میں منائے جا رہا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں داخلی امور کی وزارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مرکز مسلح پولیس فورس اور آسام رائفلز میں بھرتی کے غرص سے دس فیصد آسامیاں اگنی ویروں کے لیے ریزرف کرے گی آج ایک ٹویٹ میں وزارت داخلہ کے دفتر نے کہا ہے کہ وزارت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ مرکزی مسلح پولیس فورس اور آسام رائفلز میں بھرتی کے غرص سے اگنی ویروں کی عمر کی مجبزہ زیادہ سے زیادہ حد سے بھی بڑھ کر تین سال کی چھوٹ دے گی اس نے کہا ہے کہ اگنی ویروں کے پہلے بیچ کے لیے عمر کی مقررہ زیادہ سے زیادہ حد میں بھی پانچ سال کی چھوٹ دی جائے گی مرکگی ٹککاری مہم کے تحت اب تک ایک سو چھانوے کروڑ سے زیادہ کووٹ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحت کی مرکزی وزارت نے بتا ہے کہ سترہ جون کو چودہ لاکھ نینیانوہ ہزار سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے چوبیس گھنٹے میں بجموعی طور پر تیرہ ہزار دوسو سولہ نئے کووٹ کے کیسز ریکارڈ کیے گئے کیونکہ بہت سی ریاستوں اور مرکز کے زیرانتظام علاقوں میں ان کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے مزارت کے صحت نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیرانتظام علاقوں کو اب تک ایک سو تیرانوے کروڑ تریفن لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں جو مرکز کے مفت قصیلے سے فراہم کیے گئے ہیں اور ریاستوں نے براہ راست بھی حاصل کیے ہیں افغانستان کی راجدھانی کابل میں آج صبح ایک سکھ گردوارے کے نزدیک ایک گیر بھار والی سڑک پر دو دھماکے ہوئے یہ دھماکے کابل میں ایک گردوارے کے نزدیک ہوئے افغانستان کی تلو نیوز نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان دھماکوں کی آوازیں کابل شہر کے کٹ پروان علاقے تک سنی گئیں مقامی میڈیا کی خبروں کے متاظر علاقے میں گولیا چلی کی آوازیں سنی گئیں حملے کے وقت گردوارے میں کم از کم سولہ عقیدت مند موجود تھے یہ علاقہ گھنی آبادی والا ہے اور کئی لوگوں کے حلاق ہونے کا خدشہ ہے سیکرورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے بھارت نے مقدس گردوارے پر حملے کے بارے میں کابل سے آ رہی خبروں پر تشویش ظاہر کی ہے جزارت خارج کے ترجمال ارندم باگچی نے کہا ہے کہ بھارت حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار کر رہا ہے وزر دفاع راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں جمہو کشمیر میں انتخابی عمل شروع ہونے کا قوی امکان ہے جبکہ سنگھ کل جمہو کشمیر میں مہراجہ گلاب سنگھ کی تخ نشینی کی دو سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزر دفاع نے کہا کہ جمہو کشمیر دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد باقی بھارت سے مکمل طور پر جھو گیا ہے اور اثر ان اور ترقی کی رہا پر گامزن ہے جناب سنگھ نے کہا کہ پاکستان اس حقیقت کو تسلیف نہیں کر پا رہا ہے کہ بھارت چیلنجوں کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے اور وہ بھارت میں خاص طور سے جمہو کشمیر میں بیچینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جمہو کشمیر کے جنوبی زلے پلوامہ میں پمپور علاقے میں سمبورہ کے مقام پر کل شام دہشت گردوں نے ایک پولیس سب انسپیکٹر کو گولی مار کر حلاق کر دیا ایک ٹویٹ میں کشمیر پولیس زون نے کہا ہے کہ آئی آر پی 23 بی این میں تینات سمبورہ کے فاروق احمد میر کی لاش ان کے گھر کی نزدیک دھان کے کھیت میں ملی بینڈمنٹن میں بھارت کے ایچ ایس پرنوائے ڈینمارک کے ریسمس گیمکے کو سیدھے گیم مہراک کر انڈونیشیا اوپن سپر ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں پرنوائے نے کل جکارتا میں چالیس منٹ تک زاری رہنے والے کوارٹو فائنل مقابلے میں آلہ بھی نمبر تیرہ کھلاری گیمکے کو 21-14-21-12 سے ہر آیا آج سیمی فائنل میں ایچ ایس پرنوائے کا مقابلہ چین کے زاؤ یونگ پنگ سے ہوگا خواتین کے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ ٹورنمنٹ میں خواتین کی بھارتی ٹیم ارجنٹینہ کا سامنا کرنے کو تیار ہے پہلا مقابلہ آج شام نیدلینڈ کے روٹر ڈیم میں کھیلا جائے گا دوسرا مقابلہ اسی مقام پر کل ہوگا بھارتی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں دس مقابلوں میں 22 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر وزیر عظم نیدر مودی نے گجرات کے پنچ محل زلے میں پاوہ گڑھ میں اسرنوں تعمیر کیے گئے شریق علی کا ماتابندر کی نقاب خوشائی کی ہے انہوں نے کہا کہ نیا بھارت جدید رنگ روپ میں اپنی قدیم شناخت کے ساتھ رہ رہا ہے وزیر عظم نیدر مودی کل نیدرلی میں رگتی مدان مربوط رہداری کوریڈور پروجیکٹ کی اصل سرنگ اور پانچ زرزبین راستے ملک کے نام وقف کریں گے عمر داخلہ کی وزارت نے مرکزی مسلح پولس فورس اور آسام رائفلز میں بھرتی کے لیے دس فیصد اسامیہ اگنی بیروں کے واسطے مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور افغانستان میں آج صبح آجدانی کابل میں گلدوارے کے پاس بھیر بھار والی شڑک پر دو دھما کے ہونے کی خبر ملی ہے بھارت نے مقدس گلدوارے پر حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا